السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اس سے پہلے کے درس میں آپ نے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے حوالے سے بہت ہی باتیں سمعت کی اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کیا آج انشاءاللہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ باتیں سمعت کریں گے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے آج کا بارہ درس نمبر پانچ اپیسوٹ نمبر تین تیس انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں وہ تو بیان نہیں کی جا سکتی مگر آئیے علمے کی چند چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ پتا چل جائے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن میں بڑی برکتیں تھی میرے آقا علیہ السلام کے پیانے دیوانوں آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر بڑی برکتیں تھی اور اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو جائے وہ چیز بھی بڑی برکت ہو جایا کرتی ہے لعاب دہن کے فضائل اور لعاب دہن کے برکات کے حوالے سے متعدد روایتیں ملتی ہیں کہ کوئی کھانے یا پینے کی چیز تھوڑی تھی یا کوئن کا پانی بہت کم تھا یا اسی طریقے سے کسی کو کوئی تکلیف تھی آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کھانا کم تھا اس میں برکت ہو گئی کوئے میں پانی کم تھا اللہ تعالی نے اس میں برکت اطاف فرمائی پانی بھر گیا کوئی بیمار تھا لعاب دہن لگانے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے شفاعتہ فرمائی اور ایسی بہت ساری روایتیں مل جائے گی کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگاتے ہی الحمدللہ جس زخم پر لگایا گیا وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور جو ہے اللہ تعالی نے اس سے شفاعتہ فرمائی تو آج اسی کے حوالے سے انشاءاللہ والدین چند روایتیں آپ سمعات کر لیں تاکہ پتا چل جائے کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آج ہم سمعات کرتے ہیں آنکھوں کی بینائی اب آپ سوچیں کہ جس کو آنکھوں کے اندر بینائی نہ ہو وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی کی کیا اہمیت ہے اس لئے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا اگر آنکھیں نہ ہو اندھا ہوگا تو کیا دیکھ سکے گا مگر جس کی آنکھوں میں روشنی ہو سبحان اللہ اب آپ دیکھیں کہ روشنی یہ اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے حضرت حبیب بن صدیق رضی اللہ تعالی سے مربی ہے کہ ان کے والد انہیں ساتھ لے کر بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اس وقت ان کی آنکھیں بلکل سسائد ہو گئی تھی اور بینائی ختم ہو گئی تھی حضور علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرا پاؤں ساپ کے انڈوں پر پڑا اس وقت سے میری بینائی سرب ہو گئی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا اور آنکھیں بلکل سفید ہو گئے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ صحابی رسول کی آنکھوں پر تھونک ماری سبحان اللہ تو جس میں کچھ لعابیں دہن کی بھی آمیدش تھی اور جیسے ہی تھونک مارنا تھا اسی وقت اس صحابی رسول کی آنکھوں میں بینائی واپس آ گئے حضرت حبیب بن فضیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے اپنے باپ کو اسی سال کی عمر میں دیکھا کہ اگرچہ آنکھوں کی سفیدی تو باقی تھی لیکن بینائی اتنی تیز تھی کہ اس عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے سبحان اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیر دیوانوں اس روائے سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر فوائد رکھے ہیں کہ بینائی بلکل ختم ہو گئی آنکھوں میں دکھائی کچھ نہیں دیتا مگر وہ آنکھوں کی پتلی بھی بلکل سفید ہو گئی ہے مگر سرکار دعالم نون مجسم صلی اللہ تعالیٰ کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس عطا فرما دی اور نہ صرف یہ کہ بینائی واپس لوٹائی گئی بلکہ آخر عمر تک باقی رہی اور اس قوت کے ساتھ جس طریقے میں بیان کیا گیا کہ اسی سال کی عمر مبارک ہو گئی اس کے باوجود بھی بینائی اتنی تیز ہے کہ سوئی کے اندر جو ہے وہ دھاگا بھی آراؤں سے داخل کر سکتے ہیں تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائی ہے کہ رحمتِ عالم نون مجسم صلی اللہ تعالیٰ کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں رکھی اور بینائی واپس آگئی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر زخم ہو اور اس زخم پر آقا علیہ السلام کا لعاب دہن لگا دیا جائے سبحان اللہ وہ زخم بھی ختم ہوتا نظر آئے گا آپ دیکھیں کہ جب زخم ہوتا ہے انسان طبیب کے پاس جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ زخم فوری ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایک لمبہ پروسیجر رہتا ہے دمائیں یا ملم اور اس طریقے سے وہ کرتے کرتے ایک وقت گزر جاتا ہے تب جا کر زخم ٹھیک ہوتا ہے مگر وہ پہلے کی طرح ٹھیک بھی ہونے نہیں پاتا مگر سبحان اللہ اس روایہ سے آقا دو جہانور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے جو شفا رکھی ہے آپ اس کو سمعات کریں حضرت خباب عبد الرحمن علیہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا خوبیت کو کفیر لڑائی کے دل سخت چوٹ لگ گئی اور ان کا ایک بازو کٹ کر نیچے لٹک گیا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر بے اور اپنا کٹا وہ بازو دکھایا کہ دیکھیں یہ بازو کٹ گیا اور لٹک گیا ہے آقا علیہ السلام تو تسلیم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دونوں حصوں کو جوڑ دیا وہ ایسا مل گیا کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کٹا ہی نہیں تھا سبحان اللہ اور اسی بازو سے انہوں نے اپنے اس دشمن پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاڑ دار دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں کیا آج کے زمانے میں بڑے بڑے طبیبوں اور سرجنوں میں طاقت ہیں کہ کٹے گے بازو کو آن کی آن میں بلکل جوڑ دے بلکل ملا دے اور فورا ایسا ملائے تو ایسا ملائے کہ فوری طور پر وہ جائے اور دشمن سے اسی ہاتھ سے مقابلہ کرے اور دشمن کو جو ہے وہ قتل کر دے تو یاد رکھیں کہ ایسا کوئی سرجن آپ کو نظر نہیں آئے گا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اگر زخم بھی ہو تو اب اس پر کوئی سرجن اگر ملانا بھی چاہے گا تو اس کو نجانے کتنا وقت لگ جائے گا پہنے کی طرح ٹھیک نہیں ہوگا مگر آپ یاد رکھیں کہ آقای صلات و تسلیم کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں وہ تاثیر رکھی اور اس کی برکت ہے کہ آن کے آن میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے دادا حضرت خباب کا کٹاوہ بازو نہ صرف یہ کہ جڑ گیا بلکہ فوراً اس لائق بھی ہو گیا کہ آپ دشمن پر حملہ کرسکے اور دشمن پر آپ نے حملہ بھی کیا اور فوراً اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تو اس سے لعاب دہن کی برکتیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لعاب دہن جس سے کبھی آنکھوں میں لگا دیا جائے آنکھوں میں روشن ہی آ جائے زخم پر لگا دیا جائے تو زخم بلکل صحیح ہو جائے اور جو ہے ایسا محسوس ہو کہ وہاں زخم تھا ہی نہیں اب آپ بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی جو تحصیر ہے سبحان اللہ اس سے انداز لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب دہن میں کیسی برکت رکھی کیسے شفا کا کام کرتا اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن حالس رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جنگ احد میں حضرت عبد الرضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک آنکھ کسی دشمن کے تیر لگنے سے نکل گئی آنکھ نکل گئی سروارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ آنکھ کے اندر کا جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کے حلقے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا سبحان اللہ جیسے لعاب دہن کا لگانا تھا درد فوراً بند ہو گیا اور آنکھ ایسی درست ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے بہتر دکھائی دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقایی السلام کے پہلے دیوانوں یہ فضیرت صرف اور صرف حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کو حاصل ہے زخم پر لگا دے فوراً ختم ہو جائے زخم اور سائنزہ کی تحطیق یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھیلوں میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے اگر آنکھ میں کچھ دھس گیا اور وہ مادہ بہ گیا تو آنکھ کی بینائی کبھی واپس نہیں آسکتی ہے اس روایت میں آپ نے ملائدہ کیا کہ حضرت ابو زر رضی اللہ کی آنکھ میں تیر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلہ ہی بہار آ گیا مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی ابرکت کہ آنکھ نے اسے رکھا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا وہ آنکھ الحمدللہ پھر بیسی ہوگی بلکہ دوسری آنکھ سے اس آنکھ میں زیادہ نظر آنے لگا اللہ نے اس میں روشنی اور زیادہ عطا فرمائی اس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہمیں پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لعاب دہن میں کیسی برکتیں رکھی کہ جہاں پر لگا دیا جائے وہ الحمدللہ اس میں اللہ شفا حطا فرما دے اس کی تاثیر ہے تو پتا چلا کہ میرے آقا بے مثال ہے آپ کا لعاب دہن بھی بے مثال ہے تو یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں اب میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ آپ سماعات کریں گے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا کچھ برکتیں ہیں کہ لعاب دہن لگنے سے زبان سے لکنت بھی دور ہو جاتی ہے لعاب دہن کی یہ برکت ہے کہ اگر جن سرکش اگر پریشان کرتا ہو تو وہ بھی لعاب دہن لگنے کی برکت سے لکنتیں بھی ختم ہو جائے پریشانیاں بھی دور ہو جائے اور اس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی جو برکت ہے آپ آئندہ کے درس میں سماعات کریں گے آپ ضرور از ضرور اسے بھی دیکھیں اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں اور میرے آقا علیہ السلام نے جو بیماری کے وقت میں جو دعا آپ نے پڑھی اور فی تعلیم اطاف فرمائی ہے وہ بھی آئندہ آپ سماعات کریں گے اللہ تعالیٰ تمام کو سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ اطاف فرمائے اور ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ